اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس انسائیڈ وی تلال ڈار اور آج ایک بار پھر مہار ساتھ کنر آسف ڈار صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پاکستانی سپورٹس کا کیا حال احوال ہے کیسی چڑھ رہی ہیں پاکستانی سپورٹس کیونکہ ہم نے وسیم باکسر کی فائٹ بھی دیکھی ہاکی میں ہم نے دیکھا جونئر ہاکی ورڈ کپ اور انڈر ٹویلو کاسکستان میں لڑکے پاکستان کے ٹینس کھیل کے آئے تو ان سے جانے گے کہ ان کا ان سب کی پرفارمنسز کے بارے میں کیا خیال ہے یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پاکستان نے کھڑا رہی تھے بارہ سال والے بچوں نے اچھا پرفارم کیا ابھی پی ٹی ایف کا کام ہے اسوسیائشنز کا کام ہے پجاب اور ڈپارٹمنٹ کا کہ ان بچوں کو گروم کریں کیونکہ بارہ سال کا بچہ یہ نہیں بتاتا کہ اس نے بڑا ہو کے کیا بڑھنا ہے یہ سورہ سترہ سال کی عمر میں جا کے بچے بتائیں گے کہ ان کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ڈیویس کام میں یا باقی ایونز میں کیا سے کنٹیبورٹ کرتے ہیں تو ان کے دیکھ بار کی بہت ضرورت ہوگی نہ صرف ان کی بار کے اور بھی جو بچے پوٹینشن والے ہیں اس کے بعد آنکھی ڈسپوائٹمنٹ سوٹ فریقہ سے بھی ہار گئے اس کے بعد غصیم کی فائٹ میں نے پہلی بار دیکھی ہے لائیو ٹی وی کے اوپر اچھا کھیلا موٹیویٹڈ تھا اور میں اس کے ایچیویمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کا یہ الان بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ پہر سال اپنے کے لیے پرفیشنل کیریئر کچھ الام مہینوں کے لیے چھوڑ کے پاکستان کو اوپریزن کرے گا یہ ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے اس کی آگے 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 کرکٹ ہماری بگڑا دیش میں تھی بگڑا دیش کو ان کے گھر میں جا کے پہلے موانڈے میں وائٹ واش کیا اور اس کے بعد ٹرس میں تو کمال کر دیا کہ تین دن وزایا ہونے کے باوجود بھی ان کو ان کے گھر بیٹھ کے ہمارے چار کھلاڑیوں نے بیٹنگ کی اور ان کے بائیس ہاؤڈ کیے اور ایک دن ہر چیز کا ریکار ان کے گھر میں جا کے کی ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ کھیلوں کو کھیل سمجھے اس کو لائف اینڈ ایتھ نہ بنائیں اس کو باقی چیزوں کے ساتھ سیاست نہ کریں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے ایک دور پاکستان کو جیتا تھا اور ملٹری ٹرک پہ جا کے انہوں نے اپنے ٹیم کو رسیف کیا تھا کیا شو کرنا چاہتے تھے آج اسی ملک کو اپنے عوام کو کیا یہ مودھ کھائیں گے کھیل ہے اوپر چلا جاتا ہے بندہ نیچے چلا جاتا ہے لیکن اوپر جا کے ایسا مظاہرہ نہ کریں جو کے بعد میں آپ اس کو جسٹیفائی نہ کر سکے پاکستان نے اس چیز کا بہت اچھا روانج لیا اور میں یہ کہوں گا کہ آجدہ کے لیے ملکوں کو سبق لینا چاہیے ٹیموں کو سبق لینا چاہیے کلاریوں کو یہ سبق لینا چاہیے کھیل کھیل ہے اس کو کھیل سمجھ کے کھیل لیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں انڈر سم لیمٹ ایک حدوث میں رہت کے اس کو سیلیبریٹ کریں خوب کریں انجائے کریں لیکن یہ جو تماش بھی نہیں کی تھی انہوں نے کہ جاہاں کا ملٹی کا ٹرک بھی دیئے ادھر ٹیم کو رسیب کرنے کے لیے یہ اچھا نہیں تھا اور آج یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اب کون کو بتائیں ملک کو بتائیں پاکستان لیول کے اوپر جو ہو رہا ہے بڑے اچھے ٹینس ٹورنمنٹوں پہ دو فیاریار ملک اور یہ جب خانہ بنا میں کرایا لیکن مجھے نہیں پتا کہ ٹینس کا لیول پاکستان کا اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے یا کہ لڑکوں نے اکیل خواہ کو جیتا ہے لیکن اکیل خواہ اگر باعث تہیسار کے بعد ہا رہا ہے تو یہ سوچے نمتے بات ہے کیا اس کا ایک فیکٹر کی وجہ سے اس کا سٹینڈر نیچے گیا یا ہمارے لڑکوں کا سٹینڈر اتنا اوپر چلا گیا ہے یہ ہمیں سوچ بچار کرنی ہے اور یہ پتہ چل جئے گا جہاں آپ کا تھوڑے دنوں کے بعد روثانیا کے ساتھ ڈیویس کا پول کا پاکستان میں اور اسی طرح بھارت کا ڈینمار کے ساتھ آیا ہے جو کہ اس میں بھی غوث بھارت ہے اور ایز غوث پاکستان اور بھارت جو ہیں یہ بہت بہت ملکوں کو افسر کر چکے ہیں اور پیپر ڈینمارک بھارت سے اچھ ہے لیٹونیا پاکستان سے اچھ ہے لیکن اگر آپ پہلے افسر کرتے رہے ہیں ہم گراؤنڈ کے اوپر تو یہ کرنے کا پٹنشل ہے بشرت ہے کہ آپ سیریس لیں اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو سیریس لینے والے آفش بیرر بھی ہونے چاہیے پی ٹی ایف کے جو سیکٹ نہیں ہیں ان کا کوئی ٹینس کے ساتھ تلک نہیں ہے نالج نہیں ہے اور ان کے وجہ سے بہت گلے شکوے مجھے سنے کو ملے یہ جب خانہ کے دورال اس سے اوپر سوڑے سوچ بچار کرنی چاہیے پی ٹی ایف کو کیونکہ آپ کے بہت چھوٹے بچوں نے پرفارم کیے ان کو اپنے گرون کرنا ہے اپنے ٹورنیمنٹ کرانے اور دیو سب پہ لیے ٹیم تیار کرنے ہیں اس کے بعد یہ ہوئے آپ کے والیوار کے مقابلے ویری بیر آرگنائز اور یہ والیوار کا آدھا کرن جو ہے میں جھوڑری محمد جاکوب کو دیتا ہوں جن کا ذاتی انٹریسٹ جو پاکستان کا والیواری تنہا اچھا جا رہا ہے ایشیا میں بھی انہوں نے ساتھ وی پوزیشن دی یہ مقابلے بھی اچھے ہوئے لیکن ایک چیز کو اس مقابلوں میں نگیٹ ہوئے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ دپارٹمنٹس کو یہ جو پیسہ یہ ان کو جہا کے اوپر یہ یہ زونل ٹائپ چیز لانا چاہتے ہیں چاروں ٹیمیں جو جیتے جو سیمی کھیلی ہیں یہ دپارٹمنٹس کی تھی آرمی ائر فورس نیوی اور وابڈا یہ تو نظر نے کہیں آتے ہیں یہ جو پنجاب اور یہ باقی چیزیں اس کو پوچھ کچھ کریں تب جا کے آپ ایسے احران کریں جو آپ ابھی آپ نے پریمچور کا حق کیا ہے آپ کا دپارٹمنٹ کہیں میں نظر آ رہا ہے تیڈس وابڈا اور ائر فورس کے بچے فائنل کھیلے ہیں اسی طرح یہ آپ کے جو باقی گیموں کے اندر دپارٹمنٹ ہی چھائیوں میں ہیں ایک چیز جو بڑا مجھے کنسانڈ فیل ہوا وہ باکسنگ تھی نیشنل باکسنگ سب ارگنائزیشن کے لیے میں ڈی ایچ اے کو پورا پورا کریڈٹ دیتا ہوں لیکن اس کے اوپر تو آئیبا نے بین لگایا ہوئے جو یہ کروا رہے تھے اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ جنرل آرف حسن جو کہ سہرہ بھی کوئی ایشو ہوتی ہے تو انٹرنیشنل باڈیز کے جہاں بریلا کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں انٹرنیشنل باڈی کی بین شدہ باڈی ایک کمپیٹیشن کروا رہا ہے جس کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ اتنے تمہارے الیکشن کو ہم نہیں مانتے تم غلط ہو اور اپنا اس کو ریگلورائز کرو انہوں ریگلورائز نہیں کیا اور آرف حسن اس انٹرنیشنل باڈی کو ویولیٹ کرنے والی باڈی کے ساتھ آ کے چیف گیس مارکے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا جو فرنٹ پریزیڈنٹ سا خالد اس کے ساتھ بیل کے خوش گپیاں لگا رہے ہیں یا کوئی تو اصول رکھو آپ کچھ تو اصول والی بات کرو یا تو انٹرنیشنل امبریلا کے نیچے جو آپ بیٹھ کے ہم تو ارکے ہیں آپ کا گورنمنٹ کا تعلق ہوئی نہیں ہے اور دوسری طرف آپ انٹرنیشنل باڈی آئی با بہت بڑی باڈی ہے اس کا کوئی بیٹھ سار ہمارے ملکہ پروفیسر انور چودھری پریزیڈنٹ رہا ہے اور اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت اچھا رکھنائز کار رہے ہیں لیکن ٹینس کا سٹینڈر کیا تھا مزا نہیں آیا باکسنگ میں ایسے لگ رہا تھا ریسننگ زیادہ ہو رہی ہے پکڑ زکڑ زیادہ ہو رہی ہے مکہ کم لگ رہے تھے آپ نے سیف کلوں میں میں ادھر مجود تھا ایٹی نائن میں جب آپ نے گیارہ گولڈ بڑڈ جیت رہی ہے بارہ میں سے تو مزاگ کے طور پیڈیا کے مینجر نے آگے بولا پروفیسر صاحب ایک سانوی گولڈ جیسرینٹ دے ہو اور آپ نے بارہ جیتے تھے آج آپ سیف کلوں میں ایک بھی گولڈ بڑڈ لے جیت سکے کاروریزیشن کا مقابلہ نہیں ہو رہا میں کریڈٹ فول دیتا ہوں ڈی ایچ اے کو لیکن باہر کے ملکوں میں جا کے آپ کے باکسرز نے لڑنا ہے ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی کوئی روشنی ڈالے گا کہ صرف ہم تاریفے کرنے کے اور تاریفے سننے کے عادی ہو چکے ہیں آپ کا جو بھی بندہ ادھر آیا جو کہ ادھر وائز ان کو برا برا کہتا ہے لیکن جب وہ مائک کے سامنے آیا جیو سوپر کا بہت بہت شکریہ بھئی جیو سوپر یہ تو بتائیں کہ فائٹ کس کس کی ہو رہی ہے یہ جو فائٹ ہو رہی ہے کس نے پاکستان کی شنٹ پہنی ہوئی ہے کس نے وامنا کی پہنی ہوئی ہے آرمی کا بندہ آرمی کی شنٹ پہن کے آئے اور ادھر سکرین کے اوپر پتا چلے کہ آرمی کا باکستان وامنا سے لڑ رہا ہوں ملوکستان کا باکستان فنان سے لڑ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تعریفیں ہو رہی ہیں ہمارے آج میں بھائی پکڑاتا ہی اس کو ہیں جو تعریفیں کرے مجھے لوگ کہتے رہے کنسا بھائی ہماری تعریف کر دیا کرے میں کہاں بھائی آ رہا ہے کچھ کرو تو میں کروں گا آپ پیانس میں دس میٹ چائنا کے خلاف دس نیوز نیٹ کے خلاف دس کے دس ہارگے ہو اور یہ در آپ نے بٹھائے ہوئے اپنے چیلے میٹنوں کے اوپر وہ کنیپنگ کر رہے ہیں زندہ بار زندہ بار تو یہ تعریفیں سننے کے لیے بائی کنا آتھ میں دے آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ جناب یہ جس فیلیچن کہ آپ تعریف کر رہے ہو کس نے اتنے سالوں میں باکستان میں پاکستان کو دیا کیا ہے اگر وہ سیم نے کوئی اچیف کیا ہے چیز تو وہ تو اس نے پروفیشنل ہے پروفیشن باکستان کو تو آپ کی جو باڈی ہے وہ ہینڈل نہیں کرتی کرتا کہ یہ کہتا ہے کہ ہم سیم کو نہیں مانتے آج اس کو گلے لگا رہے ہیں کہ اس نے ٹیٹر جیت لی ہے تو تھوڑا تھا کہ یہ سوڑوں کے تحق چلے کچھڑی نہ پکائے لیٹسی what you do next and if you do good انشاءاللہ i will appreciate جی بلکل آپ نے صحیح کا اور تمام لوگوں کا ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک بڑا شہار رکھے گا اللہ حافظ